اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد والآل بیتہی طیبین الطاہرین الغرل میں امین المسلمین و لانت اللہ علیہ داہی مجمعین اما بعد فقط کالا حق و سبحانہو فی کتابہی المبین و ہوا استقل قائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی باسا فی امہین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلیہم الكتابہ والحکمہ و انکانہو من قبلو لفی زلال مبین تمام حمد و سنہ او ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علا کل شہن قدیر شہر اگے گردن سے زیادہ قریب کن کہتا ہے فی اکون ہو جاتا ہے وہ رب دو جہاں جو اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے بڑھ کر چاہتا ہے وہ کریم جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے مالک مجھے شکر کی منزلوں پر فائز کر دے کریم مجھے بندگی کی منزلوں پر فائز کر دے کریم تو نے بن مانگے عطا کیا زندگی عطا کی سہت عطا کی آلاد عطا کی مال عطا کیا محبت کرنے والے والدین عطا کیے کریم جو اب تو بن مانگے عطا کرتا ہے تو کریم حسین کی مجلس میں آ کر جب میں تجھ سے مانگوں تو تو کیوں کرنا عطا کرے گا مالک جبکہ میں تیری حمد کا تقاضہ نہیں کر سکتی میں تیری سنہ بیان نہیں کر سکتی لیکن کریم تو نے میری خلقت اس انداز میں کی سانس لوں تو تیری صدا ہے سانس خارج کروں تو تیری صدا ہے مالک مجھے وہ وارفت دا فرما دے کہ تو جو شارع کے گردن سے زیادہ قریب ہے حمد تیری کروں تذبیر تیری کروں اور تیرے محبوب بندوں کی اطاعت کروں کریم تو جو کے زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ بنایا شجر و کمر بنائی لوہ و کلم بنائی کائنات کی ہر شاہ میرے مالک تو نے بندوں کیلئے بنائی اور مجھے تو نے اپنی بندگی کیلئے بنایا کریم تمام حمد و سنہ تیری ذات باری تعالیٰ کے لئے اور تمام درود و سلام تیرے محبوب بندے محمد مصطفیٰ اور اس کی برگزیدہ آل کے لئے بہت مختصر کرتے ہوئے وقت بہت کم ہے لیکن انہی معروضات کو آپ کے سامنے جو گزشتہ دنوں میں بھی پیش کیا یاد دہانی کراتے ہوئے کہ باست رسول کا مقصد کیا تھا کہ وہ کتابِ الٰہی کی تلاوت کرے تسکیہ نفس کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے پوری توجہ رکھئے گا تھوڑی دیر آپ کی مجھے زہمت چاہیے باتیں اگر آپ ایک دوسرے سے نہ کریں چونکہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے یہی جگہ تو ہے کہ جہاں سے حسین ملتا ہے جہاں سے علی ملتا ہے جہاں سے معرفت ملتی ہے جہاں سے بندگی ملتی ہے اگر اس مجلس عزا میں آ جائیں تو اگر چاہیں تو سلمان فارسی کہ جو ایمان کے دسوے درجے پر فائز ہیں اگر علی کی معرفت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ایمان کا درجہ مل جائے گا کیونکہ یہ در کرامتوں کا در ہے یہ در موجزے کا در ہے جب چاہیں لیکن پھر فطرت میں وہ چیز ڈال دیجئے جس فطرت پہ خدا نے خلق کیا تھا کہ ہم نے ہر بشر کو ہر انسان کو دین فطرت پہ خلق کیا یہ ماں باپ ہیں کہ جو اس کی عادات بھی بدل دیتے ہیں اس کا اخلاق بھی بدل دیتے ہیں ہم نے تو اسے انسان بنا کر بھیجا تھا یہ تربیت ہے یہ گھر کا محول ہے کہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے کہ اس نے شکل انسانوں والی دے دی فطرت انسانوں والی دے دی اب درسگاہ ہے ماں کی آغوش ہے درسگاہ اب ماں کیا تعلیم دیتی ہے ہم اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں یہ سوچنا ہے کیونکہ ہماری گودوں میں کنیزان زہرہ پلتی ہیں مولا کے سپاہی پلتے ہیں اب جتنی ماں پاکیزہ ہوگی اتنی ہی گود پاکیزہ ہوگی وہ ماں اگر وضو کے ساتھ بچے کی پرورش کرے گی کھانے کو تیار کرے گی خدا اس گھر میں برکت اتا کرے گا حسین کی مجلس میں وضو سے آتے ہیں اگر وضو سے نہیں آئیں گے تو پھر معرفت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ ہتیار ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب گھر سے باہر جاؤ تو ہتیار لے کر جاؤ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ جب امن کی حالت ہو تو تب بھی ہتیار کہا کہ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں جب گھائی سے جائیں تو کہا کہ ہتیار وضو ہے جب تم وضو کر کے گھر سے نکلو گے جب تک واپس نہیں آوگے وہ تمہاری عبادت میں ہوگی اگر رات میں وضو کر کے سو جاؤگے تو پوری رات عبادت میں ہوگی کتنا آسان دوسرا ہے کتنا کہ ہمیں اس میں مشکل لگتی ہیں اور اگر آسان وضو کرنا ہو صرف واجی بدہ کرنا ہو آج ہی ایک بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے کل چونکہ آج وقت اتنا نہیں رہا کل ہمارے ہی سینٹر کی ایک طالبہ آپ کو پورا وضو کا طریقہ یہاں سے بتائیں گی اور شب جمعہ ہم اجتماعی دعائے کمین فضائل اور مسائب کے ساتھ کریں گے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے واجب وضو بتائے دیتی ہوں کہ جہاں اپنے ہاتھوں کو دھویا کتنا ہے مو کو دھونا جہاں تک یہ انگلیاں جاتی ہیں اتنا پانی لیں کہ آپ کا چہرہ تر ہو جائے وضو کرتی ہوں پور بطن الاللہ اچھا اگر آپ نے خالی یہ کیا کہ نماز کے لیے تو پھر وہ مخصوص ہو جائے گا نماز کے لیے اس لیے جب وضو کریں وضو کرتی ہوں قربطن الاللہ اب جو بھی کام سر انجام دیں گے باوضو ہوگا اس میں آپ کی نیت وائیڈ ہو گئی وسیع ہو گئی کہ اب جو بھی کام کر رہے ہیں خدا اس کی حفاظت کرے گا چہرے کو جہاں جہاں تک ہاتھ نہیں جاتا ایسے ہاتھ کو پھیریں اور اوپر سے لے کے نیچے کی طرف پھر اس کے بعد یہ واجب وضو بتا رہی ہوں کہ اپنے دانے ہاتھ سے بائے ہاتھ میں یا واجب دانے ہاتھ سے لیا اور پھر اپنے کونی سے سیدھی طرف سے ہاتھ ڈالا کہ پانی تر کر جائے آپ کے پورے کونی یہاں سے لے کر کونی کے اوپر تک سے لے کر آپ کی انگلیاں تک پانی سے تر ہو جائے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے دانے ہاتھ میں لے کر بانے ہاتھ میں ڈالا اور پھر آگے سے شروع کیا نیچے انگلیوں تک لے گئی اور پھر پیچھے سے لے کر پھر واپس نیچے انگلیوں تک اور انگلیوں کے درمیان میں صرف تار کر دیا اور اس کے بعد سر کا مسا اور پیروں کا مسا یہ واجب وضو ہے یہ واجب وضو ہے اور جو کمپلیٹ مستعبات کے ساتھ وضو ہے کل انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے کی بچی آپ کو اس کے بارے میں بھی بیان کرے گی کیونکہ واجب وضو ہمیں کہاں کہاں پر ضرورت پڑتی ہے جیسے ہم جب زیارتوں پر جاتے ہیں تو اب حرم میں آگئے ہیں حرم سے باہر جائیں گے تو پھر وہ تفتیش ہوگی پھر وہ چیکنگ ہوگی تو ممکن نہیں ہے تو ایک چھوٹی پانی کی بوتل حرم کے پانی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ یہ پینے کا پانی ہے تو اپنے ہوتل سے پانی لے کر آئیے چھوٹی سی بوتل لائیے وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہیں بیٹھئے وہ تھوڑے سے کترے آپ کی چادر پر آپ کی عبا پر گریں گے زمین کو گیلا نہ کیجئے گا انیک پانی کو اور تھوڑے سے پانی میں یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف تین چلووں میں ایک چلو میں چہرہ دھویا دو چلو میں آپ نے اپنے بازو کو دھویا اور اس کے بعد آپ نے مسا کیا اور آپ کا وضو کامل ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیے کیونکہ جب وضو میں ہوں گے تو شیطان وہم نہیں ڈالے گا خیالات پاکیزہ رہیں گے کردار کی طرف توجہ کم از کم اتنا ہی خیال رہے گا کہ میں وضو سے ہوں قربتن الاللہ میری بچیاں جب کالیج جائیں میری بچیاں جب اپنے سکول میں جائیں تو ایک پانی کی بوتل تو سب ہی رکھتے ہیں نا تو کتنا ٹائم لگے گا کہ واجب وضو کو ادا کیجئے اور پھر دیکھئے خدا کیسے شرع صدر عطا کرے گا شرع صدر کیا ہے سینے کا کشادہ ہونا سینے میں خدا کے ملائکہ کا نازل ہونا ہمیں بسارت عطا کرنا ہمیں بصیرت عطا کرنا ہمیں وہ بنائی عطا کرنا جو ابو بصیر کو عطا تھی کہ ہمیں اپنا وجود بھی نظر آئے کہ انسانی ہے یہ ہم نے بگاڑ لیا ہے ہمیں اپنی خبر رہے کہ ہم کس پلیٹ فارم پر ہیں اور کس شکل میں موجود ہیں پوری توجہ اس نے دین فطرت پر خلق کیا تھا یہ ہم نے اپنی شکل کو بگاڑ لیا اور بگڑی بھی شکلوں کے ساتھ حجت خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے جو گوشت خور ہوگا جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھائے گا جو مردار کھائے گا اس کی شکل مرداروں والی ہوگی انسانی نہیں ہوگی نہ اس کے کان آواز سنیں گے نہ اس کی زبان لبیک کہے گی یاد رکھیں کہ گوشتہ دنوں میں یہ باتیں ہو چکی ہیں لیکن چونکہ یاد دہانی کرانے کے لیے ہمارے معاشرے میں غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے بلکہ یہ کہہ کر غیبت کرتے ہیں ہم غیبت نہیں کر رہے اسی طریقے سے چونکہ یہ باتیں ہو چکی ہیں آج تھوڑی سی منزلوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اپنے تسکیہ نفس کو کریں تسکیہ نفس کہ جہاں نفس ایسا پاکیزہ ہو جائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں یہی آیت یاد ہو یہ آیت النفس المتمینہ کہ اتمنان والا نفس ہو نہ لوامہ ہو کہ جو دنیا کی طرف ہمیں کتنے ہی نفس ہیں اب اتنا وقت نہیں کہ میں نفسوں کے بارے میں بیان کروں آگے تین روز رہ گئے ہمارے کل کی ہاں چوبیس کو ہماری آخری مجلسہ نا تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اپنے نفسوں کا محاصبہ کریں پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نفس کس ٹائپ کے ہیں کون سے ہیں راضیہ اور مرضیہ تو بڑی دور کی بات ہے ابھی تو ہم اس نفس کی دلدلوں میں فسے ہوئے ہیں کہ جس میں صرف دنیا ہے صرف دنیا ہے آخرت کا تو ہمارے پاس تصوری نہیں ہے اگر ہے تو وہ بس اتنا آسان آسان ہے کہ ایک دفعہ نعرہ لگاؤ تو جناب ہمیں جنت مل جائے گی بس ہمیں تو پلیٹ میں رکھے جنت چاہیے ایسے جنت ہمیں نہیں ملے گی ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارا نفس ہے کون سا ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے سوچ کو پاکیزہ کرنا ہے اب یاد رکھئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے سرور بیشتر میں ان ظلموں کو اور ان گناہوں کا بیان کرتی ہوں کہ خدا فرماتا ہے کہ تین طرح کے ظلم تم اپنے اوپر کرتے ہو ایک وہ گناہ اور ظلم کرتے ہو جسے میں معاف کر دوں گا وہ تمہاری نفسانی خواہشات اور کسی دنیا کی چیزوں کی بنا پر جو خطائیں ہو جاتی ہیں میں انہیں معاف کر دوں گا وہ میرا اور میرے بندے کا تعلق ہے دوسرا گناہ شرک کا ہے اسے میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا اس نے کہا میرے ساتھ نہ نبی کو شریک کرنا نہ میرے ساتھ ولی کو شریک کرنا نہ میرے ساتھ علی کو شریک کرنا میرا کوئی شریک نہیں ہے میں لا شریک ہوں اب جو اس کے ساتھ شریک کرے گا سجدوں میں نعوذ باللہ شریک کرے گا یہ شرک ہے اسے خدا معاف نہیں کرے گا تیسرا گناہ وہ ہے جسے خدا کہتا ہے کہ میرا اختیار ہی نہیں ہے میں معافی نہیں کر سکتا وہ کونسا گناہ جو میں نے اپنی کسی بہن کے لیے سرزد کر دیا جو آپ نے کسی اور کے لیے ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت پامال ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی حرمت پامال ہو گئی گزشتہ دنوں میں بھی بات ہماری رہی کہ ایسی باتیں عام طور پر غیبت ہی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور ہم اپنے پاکیزہ عمالوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمارے اچھے عمال جس کی غیبت کی ہے اس کے نام عمال میں چلے جاتے ہیں اور ان کے برے نام عمال ہمارے نام عمال میں آ جاتے ہیں جب روزہ محشر پہنچیں گے آوازِ قدرت آئے گی کہ ان سے کہو کہ اپنے اپنے عمال نامیں کھونے ہیں سلوات بر محمد والے محمد آخر تک میری بہنیں اور بیٹیاں متوجہ ہیں نا مجھے پیچھے سے نعرہ چاہیے ہیں اور جو کھلم کھلا کسی کی برائی اگر آپ دیکھتے ہیں وہ غیبت نہیں ہے آپ کو نظر آرہا ہے کوئی غلط باتیں کر رہا ہے کوئی شرک بیان کر رہا ہے تو اس کی بات کرنا بلکہ روکنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ شرک بیان کر رہے ہیں وہ غیبت نہیں ہے وہ چیزہ ہے جو آپ کو معلوم ہے اور کسی مومن بہن بھائی کی پوشیدہ ہے اسے سمجھا دیجئے لیکن اسے رسوانہ کیجئے یہ غیبت ہے اور اس کا جب تک جب تک وہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا اب ایک واقعہ آپ کے سامنے گوشت کر دیتی ہوں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم عام طور پر بڑے آرام سے کر دیتے ہیں ہاں کچھ اور بھی کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں لوگوں کے لیندین کہ کسی کے پیسے لے لیے اور اس کو دے نہیں رہے ہیں اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا معاف نہیں کرے گا یاد رکھئے اب اگر کسی کے لینہ دینا ہے اس سے معذرت کر کے معافی تلافی کر لیجئے کہ میری یہ مشکل ہے میری یہ مسائل ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتی کرز حسنہ لے کر مدد کیجئے دیکھئے کرز حسنہ کس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن کا خدا عجر دیتا ہے جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں خدا اس کی عجر دیتا ہے ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ لگیں یہ وہ عمل ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال خدا کو پسند ہے اور لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت نفس پامال نہ ہو عزت نفس پامال نہ ہو اس کا پروردگار اٹھارہ گناہ عجر و ثواب دیتا ہے تو دنیا میں رہ کر ہم نے وہ کچھ کمانا ہے جس میں ہمارا بیلنس بڑھے جس میں ہمارے نام عمال میں ہمارے لیے آخرت کے لیے زادے راہ ہو اچھی بات ہے ایک ہاتھ سے دیجئے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ لگے لیکن اسی ہاتھ کو پکڑ کر کہیے میں کرز حسنہ دے رہی ہوں جب ہو جائے تو مجھے پلٹا دینا تو لینے والے کو بھی ندامت نہیں ہوگی کہ مجھے خیرات نہیں دے رہا مجھے صدقہ نہیں دے رہا بلکہ یہ ہوگا کہ مجھے صدقہ نہیں بلکہ مجھے یہ کرز حسنہ دے رہا ہے اور یہ دعا کر کے پروردگار تیرے رزق میں فراوانی کرے تجھے غیب سے عطا کرے کہ تُو حسین کا لنگر لگائیں سبحان اللہ سرے بطول پر پخشن کی تُو سوا کرو پروز حسنہ دامت سرانہ ہوگی تمہیں پروز حسنہ دامت سرانہ ہوگی تمہیں جہاں پہ ہمتے ماما ترسہ حق ادا کرو تو ہمیں ان مجلسوں سے کچھ لے کر اٹھنا چاہیے کہ جتنا کام کریں متوجہ رہیں کہ یہ میرے بیلنس میں جا رہا ہے میرے بینک میں جا رہا ہے وہ یہ والا بینک نہیں جہاں سود لو تو حرام ہے یہ اس بینک میں جا رہا ہے کہ جو کئی گناہ ہو کر اس دنیا میں جو کریں گے وہ کئی گناہ ہو کر ہمیں وہ خیر کی صورت میں ملے گا وضو کر کے نکلیں گے عبادت میں شمار سو جائیں گے عبادت میں شمار کسی کی مدد کریں گے عبادت میں شمار کسی کی قرض حسنہ دیں گے عبادت میں شمار کسی کی عزت کا بھرم رکھیں گے عبادت میں شرار کسی کو غیبہ سے روکیں گے عبادت میں شمار کسی کے لیے اچھی گفتگو کریں گے عبادت میں شمار یہی تو ہے ہماری درسگاہ حسین کا ذکر ہمیں جب مولا سے ایک مرتبہ ایک جگہ سے مولا متقیان علی بن عبی طالب گزر رہے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کچھ لوگوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے وے گفتگو کر رہے ہیں کہ سرات مستقیم بڑا سخت راستہ ہے یہ آسان نہیں ہے آپ ایسا سمجھو کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں جھاڑیاں بھی ہیں اور اس میں کانٹے بھی ہیں کیچڑ والا راستہ بھی ہے اب اس راستے پر ایسے چلنا ہے کہ نہ آپ کا دامن کانٹوں میں علج ہے نہ آپ کیچڑ میں فس لو نہ گرو بس بچتے بچاتے ہوئے ایک دنیا کے راستے سے حوض کوسر پر پہنچ جاؤ یہ وہ راستہ ہے کہ جو دنیا سے بندے کو حوض کوسر پر ملاتا ہے تمام لوگ پریشان ہو گئے جیسے ابھی آپ اور میں بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسا راستہ کہ کانٹے بھی ہیں اور راستہ بھی تانگ ہے اور کیچڑ بھی ہے اس میں ہم علجیں بھی نہیں اس میں ہم اٹکے بھی نہیں اس میں ہم گریں بھی نہیں نہ کیچڑ لگے اور صحیح سلامت حوض کوسر پر پہنچ جائیں تمام صحابہ پریشان مولا متقیان نے کہا بلکل صحیح ہے ایسا ہی ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ جب تم اس راستے سے گزرو اور ان کانٹوں میں علج جاؤ تو یائلی مدد کہہ کے اپنے دامن کو چھڑانا میں مدد کے لئے آ جاؤں گا یائلی یائلی اور اگر خدا نہ خاصا کیچڑ میں گر جاؤ تو گرے نہ پڑے رہنا بلکہ اٹھنا یائلی مدد کہہ کر کیچڑ کو جھاڑنا اور چل پڑنا یوں ہی لجتے ہوئے یوں ہی پسلتے ہوئے حاضر کوسر پر پہنچو گے ہم جوانان جنت کے سردار جام کوسر لے کر کھڑے ہوں گے تمہارے زخموں کو بھی دھو دیں گے تمہارے لباس کو بھی پاک کر دیں گے یائلی 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 یاد ہے نا اب کتنی باتیں لے کے جانی ہے وضو سے رہنا ہے واجب وضو پتہ چل گیا نا جب وضو سے رہیں گے تبی بصیرت کی آنکھ کھلے گی تبی شرع صدر ہوگا کہ خدا کو یہ پتہ خدا یہ جانے گا کہ یہ میرا بندہ ہے یہ محنت کے لیے نکل رہا ہے تو وضو کر کے نکل رہا ہے اب جہاں جہاں پیر ہوگا وہیں خیر ہوگی یہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا یہ سونے کی ہو جائے گی یہ اگر گھر میں رزق نہیں ہوگا تو خدا برکت دے دے گا تبی تو معصوم نے کہا کہ صبح محنت کرنے سے جانے سے پہلے اگر تم نماز پڑھ کر جاؤگے تو خدا خیر و برکت اتا کرے گا اور وہ جو نماز نہ پڑے اور نکل جائے مشکت کے لیے تو پھر محنت ہے اور تھکان ہے اور جو دو رکعت نماز ادا کر کے جائے تو خدا کا دسترخان اس کے لیے عام ہے صاحب آنے دیں اچھی لیے ہر مجلس میں چاہتی ہوں کہ اس سیرت پر چلنے کی کوشش کریں اگر ہمیں اس در کی کنیزوں کی سیرت اسی پر عمل کرنے لگے تو ہمارے گھروں میں اتمنان آ جائے ہمارے گھروں سے تو فرقیں ختم ہو جائیں ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں فضہ کنیز کی کیا سیرت ہے کہ دعوت پر بلا رہی ہے مولا علی نے کہا مجھے بتا دیتی میں کچھ انتظام کر دیتا اور اس نے جو سیدہ سے سیرت سیکھی تھی اس گھر کی سیرت ہے کیا جب منت مانتے ہیں یا روزوں کی مانتے ہیں یا مسلح عبادت بچھا کر نماز کو ادا کرتے ہیں تو وہ ہم سے کیا کہتے ہیں یہ انہی کی سیرت تو ہے نا وہ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ جب مشکل آ جائے تو روزہ دار بن جاؤ جب زیادہ مشکل آ جائے اور روزہ ممکن نہ ہو تو مسلح عبادت بچھا دو تب ہی تو جب اس یہودی کے گھر بی بی گئی ہیں اور تمام عورت بی بی کے جلال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور دلن دنیا سے گزر گئی تو بی بی نے دو رکعت نماز بچھائی اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے صدی کا نام رکعہ ہے تو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجئے مجھے صدقہ رسول کا روزانہ اگر مثل سید اسلام نے لہا دو رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں بی بی کے وسیلے سے کہ وہ کہتا ہے وفتغو علی وسیلہ جب میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا اس بی بی کے وسیلے سے کہ جو پہچان ہے نبوت کی جو پہچان ہے امامت کی جو پہچان ہے رسالت کی کہ خود قصیدہ پڑھتا ہے خدا کہ جب فرشتے نے پوچھا یا رب من تاتل قصہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو پروردگارہ نے پروردگار نے کسیدہ شروع کیا اُن فاطمہ تو وَأَبُوحا وَبَالُوحا وَبَنُوحا اس میں فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں فاطمہ کے شور ہیں یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تائم کیا ہوگا ہے پیشت پیشت یا علی زیادہ زحمت نہیں دوں گی اور ٹائم بھی تقریباً بس اب بہت زیادہ ہو گیا عام طور کے اوپر مجلس اس وقت تک ختم ہو جاتی ہے لیکن آج آج تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ یقین جانئے کہ عبادت یہ وہ عبادت ہے کہ جہاں معصوم فرماتے کہ ایک گھنٹا اگر تفکر کیا اگر سوچا اور پھر اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ کیا ستر سالوں کی مقبول عبادتوں کا عجر و ثواب رب دو جہاں عطا کرتا ہے یہ فکر کی جگہ ہے یہ تدبر کی جگہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے اب واقعہ چھوڑے دیتی ہوں اور کل انشاءاللہ تعالی معرضات پیش کروں گی کہ اس دنیا میں بھی ایسے منازل اور ایسی ترہاں کی عبرتیں موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کیونکہ مقبول عمل اس دنیا میں بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے جب کوئی کسی یتیم کا مال غصب کر لیتا ہے جب وہ اپنے یتیم کے مال سے اپنے پیٹوں میں ایندن بھر لیتا ہے ہم نے گدشتہ دن بھی بات کی تھی وہ سنامی آگ کی اس دنیا میں بھی جھیلتا ہے اور آخرت میں بھی جھیلے گا یعنی کہ اس میں اس کی شکل بدلتی چلی جائے گی وہ انسانی شکل میں نہیں رہے گا کہ جس نے کسی کے مال کے اوپر اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا اور اسے واجب نہیں کیا جب تک لباس پہنے گا نماز قبول نہیں ہوگی عبادت قبول نہیں ہوگی ساری اوسی کے بیلنس میں جائے گی کیونکہ روزہ میشر وہ کھڑا ہو جائے گا پہلے میرا حق ادا کر اس وقت کچھ نہیں ہوگا اور وہ کہے گا کہ کیا کروں وہ کہے گا کہ تیرے پاس تو عبادتیں ہیں میرا مال عطا کر دے تیرے پاس نمازیں ہیں تیرے پاس روزیں ہیں وہ پلے سرات کی سختی کہ جو بال سے زیادہ باریک کہ نیچے جہکتی وی جہنم ہے جس میں کٹ کر کر انسان گریں گے کہ جس کی ایندن انسان ہے اس وقت وہ شخص کہے گا بے شک گناہگار ہوگا لیکن اس وقت پلے سرات پر روک لے گا کہ اور اس وقت بدل جائے گا راستہ ہر ایک کا کہ گناہگار اس شولے میں سے برامد ہوگا اور اس نمازی اور پریزگار سے کہے گا میرا مال تو دے دے وہ کہے گا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں وہ شخص کہے گا بے شک گناہگار ہے جس کا مال لیا ہے اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم کا لے لو کسی کا لے لو کہتا ہے نہیں تب ہی تو معصوم نے فرمایا کہ میرے شیعہ میرے چانے والے میرے مکتب کے لوگ ایسے ہونے چاہئے کہ ہزاروں کے درمیان میں بھی ہو تو انہیں دیکھو اور کہو کہ عادل ہو تو ایسے امانتدار ہو تو ایسے سچے ہو تو ایسے عبادت گزار ہو تو ایسے بہادر ہو تو ایسے انشاءاللہ کل معروضات پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم چتنے بھی ہمارے اوپر کسی کے واجبات کسی کی حقوق کسی کا لینہ دینہ اسی دنیا میں برابر کر دیں تاکہ وہاں نہ ہو کہ دینے کے لیے تو پھر وہ کہے گا نماز دے دے روزہ دے دے اگلے نے ایک نہیں پڑی ہوگی وہاں سب کچھ دے کر وہ گزر جائے گا اور کہنے والا گر جائے گا اس دن سے خوف کھاؤ کہ جہاں مولا متقیان کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں محراب کوفہ میں مولا علی کی یہ دعا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ جب گناہگار کہے گا کہ کاش کہ میں رسالت ماب کے راستے پر چلتا کاش کہ میں نبی مصطفیٰ کے راستے پر چلتا یہ وہی راستہ ہے جو سید المرسلین نے بتایا یہ وہی راستہ ہے جسے علی المرتضی نے بتایا یہ وہی راستہ ہے کہ جو بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے آئیے تجدید احد کرتے ہیں حسین کی مجلس میں بیٹھ کر کہ جہاں جنت البقی کی ٹو ٹوی قبر سے شکستہ پہلو کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ام المصائب بی بی ہر مجلس حسین میں آ جاتی ہے سیدہ اپنے رمال میں عشقوں کو لے جاتی ہے سیدہ بی بی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں بی بی آپ کو بچوں کی قسم ہے ہماری دامنوں میں مرادوں کے اوپر مستجابی کی مہر لگا دیجئے گا یہ بی بی ام المصائب بی بی ہے ایسے پرسا دیجئے گا کہ جیسے ہم اس منظر میں موجود ہیں جانتے ہیں کربلا سے شام تک وہ مسائب گزرے مجھ سے مسائب پڑے نہیں جاتے لیکن ایک تصور قائم اگر کرو گے نا تو خود کو کبھی نینوہ میں پاؤ گے کبھی کوفر شام کے راستوں میں پاؤ گے کبھی دیکھو گے کہ ایک کافلہ گزر رہا ہے اس کافلے کے اوپر بے مکنہ و چادر کے کچھ بی بیا سوار ہیں اور ان سواریوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیزہ بردار ہیں ان نیزوں کے اوپر کچھ نورانی چہرے ہیں ہائے یہ کافلہ کیسے کیسے گزرا ایسے نہیں گزرا بی بیا کہتی ہے کہ جب وہ منادی کراتا تھا نا کہ باغیوں کا کافلہ گزر رہا ہے اور اہل بزار والوں سے کہا جاتا تھا کہ یہ باغیوں کا کافلہ ہے انہوں نے حکومت وقت پر خلاف بغاوت کی تھی جو سلوک کرنا چاہو کراؤ بی بیا کہتی ہے کوئی پتھر مارتا تھا کوئی آگ پھینکتا تھا کوئی صدقے کی کجورہ پھینکتا تھا ایک چار برس کی بچی تھی ہائے وہ بچی بار بار گہتی تھی بھو بھی ابا میرے چچا پاس کا بلا دو میرے چچا پاس کا بلا دو سکینہ کی مظلومی بتاؤں ایک مقام کے اوپر سخت دھوپ تھی یہ کافلہ روکا گیا یہ کافلہ روکا گیا تمام فوج یزید کے سپاہ سائے میں بیٹھ گئے کناتے لگا دی گئی ہائے سید سجاد کافلہ دھوپ میں بیٹھا دیا گیا جلتی بھی دھوپ تھی ہائے میرے مولا سید سجاد کی ہاتھ کریا بیڑیا تاپنے لگی وہ چار برس کی بچی دیکھتی ہے کہ یزید کا ایک سپاہی یزید کی سپاہیوں کو پانی پھلا رہا ہے ذرا جب تک تصور قائم نہیں کروگے نا اس وقت تک منظر میں نہیں پہنچوگے آپ پہنچ سکتے ہو آپ جا سکتے ہو آپ نے مظلوم نینوہ کی آواز پر لپیک کہا تھا آپ نے غریب کربلا کی آواز پر لپیک کہا تھا یہ ہمارے آسو یہ ہمارا گریہ احتیاج ہے دنیا کو بتا رہا ہے چودہ سو پراز زمینِ کربلا میں سیدہ کی گودی اُزڑ گئی دپتے ہوئی زنجیریں ہائے کھال جلنے لگی بچی اُٹھی ایک ٹوٹا ہوا کوزہ اُٹھایا یزید کی واج کی سپاہی کے پیچھے پیچھے جانے لگی کہ جب یہ سب کو پانی پلا دے گا شاید مجھے پانی دے دے جانور سراب ہو گئے اتنے سراب ہوئے کہ انہوں نے پانی سے موہ کو ہٹا دیا بچی ٹوٹا واکوزہ لے کر کبھی اس سپائی کے دائیں طرف جاتی ہے کبھی بائیں طرف جاتی ہے جب دائیں طرف جاتی ہے یہ بائیں طرف مڑ جاتا ہے جب بائیں طرف جاتی ہے یہ دائیں طرف مڑ جاتا ہے بار بار ایک مرتبہ جب سب کو سراب کر چکا سکینہ آگے آگر گھڑی ہو گئی تھوڑا سا پانی دے دے تھوڑا سا پانی دے دے پوچھتا ہے بی بی کیا کرو گی کہتی ہے وہ میرا بھائیہ کی زنچینے جل رہی ہے ہتھ کڑیاں جل رہی ہے اس نے اس نے مشکیزے کا دہن کھولا بچی نے کھولا آگے کیا کھولا آگے رہا مشکیزے کا پانی زمین پھائے بچی آگے بڑھتی رہی وہ پانی کو پھیرتا گیا زمین تر ہو گئی سکینہ کا کودہ خالی جب سارا پانی گر گیا سکینہ تر زمین پر گر گئی میٹی اٹھائی بھائی کے پاس آئی جلتی ہوئی ہتھ کڑیاں پر بارے لہاں